اسلام علیکم محمود غزنبی کا دور تھا ایک شخص بیمار ہو گیا مزدورکار تو وہ وہاں طبیب کے پاس گیا کہ مجھے کوئی دوائی بنا کے دے دیں طبیب صاحب نے جب اس کے مرس کو دیکھا تو اسے کہا کہ میں آپ کو دوائی بنا کے دیتا ہوں لیکن وہ دوائی شہد میں بنتی ہے اور اس وقت میرے پاس شہد نہیں ہے تو تم اگر شہد لے آؤ تو میں تمہیں دوائی بنا کے دوں گا وہ مزدورکار حکیم صاحب سے برطن لے کے چلا گیا مختلف لوگوں کے دروازے کٹ کٹائے لیکن کہیں سے شہد نہیں مل رہتا کیونکہ سیزن نہیں تھا پھر وہ محمود غزنبی کے دربار میں آیا وہاں پہ محمود غزنبی کا آپ کو پتہ ہے اس کا ایک بہت چہیتا غلامتا آیاز اور اس کے پاس آیا آپ نے وہ شیر سنا ہوگا کہ ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو آیاز نے اس سے برطن لے کے کہا کہ میں بادشاہ سے پوچھ کے آپ کو شہد دیتا ہوں جب وہ دربار میں گیا تو محمود غزنبی سے کہا کہ ایک سائل آیا ہے اور اس کو شہد چاہیے بادشاہ نے کہا کہ یہ برطن رکھ دو اور اس کو تین بڑے بڑے ڈبے دے دو شہد کے آیاز نے کہا کہ اس کو تو تھوڑا سا شہد چاہیے آپ اتنا زیادہ کیوں دے رہے ہو محمود غزنبی نے بہت پیارا جواب دیا اس نے کہا وہ مزدور اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہا ہے اور میں بادشاہ ہوں میں اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا اس بات سے آپ اندازہ کریں مولانا رومی یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ پھر اپنی حیثیت سے عطا کرتا ہے تو دنیا حیران رہ جاتی ہے آپ بھی ہمیشہ جب اللہ سے مانگے تو اپنی حیثیت کے مطابق مت مانگیں یہ دعا کیجئے گا کہ اللہ آپ اپنے خزانوں سے اپنی حیثیت کے مطابق مجھے عطا کیجئے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا بہت شکریہ سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے موسیقی